بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ پاکستان کے اس طبقے کے بارے میں ہے جو اس وقت اس سال سب سے زیادہ مشکل میں ہے وہ طبقہ کون سا ہے وہ ہے ہمارا کسان، کارسکار، زمیندار یہ وہ طبقہ ہے جو پورے پچیس کروڑ عبادی کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے اور بڑی بہنت کرتا ہے اور کم بڑے مشکل وسائل کے اندر دن رات بیرد محنت کر کے ملکی فوڈ سکوڑی کو فوڈ سکوڑی کو انشور کرتا ہے اس وقت جو ہے وہ اس کو دو قسم کے پرابلانگ فیزڈ ہیں جو مشکل وقت اس کو فیزڈ کر رہا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ دو تین میجر کراب ہیں اس میں ویٹ ہے، کارٹن ہے اور میز ہے اس کے پرائیسز میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈیکلائن ہوا ہے ان کے خود کے جو قیمت ہے وہ پچیس فیصد کام ہو گئی اور اس سے بڑا ظلم جو اس طبقے کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس ملک کے سرمایہ دار نے پالیسی میکر نے اور اس کا اعتصال کیا ہے ایکس پلائٹ کیا ہے وہ کون لوگ تھے وہ تھی خاد فیکٹری والے یعنی کہ خاد کے ساتھ جو لوگ من سلیکٹ تھے اس کے ڈیلر اور پروڈیوسر اور سارے یہ ایک چین ہوتی ہے انہوں نے جو اپنے خاد کے ریٹ تھے وہ ڈبل کرتی ہے اس کے ریٹو ہے وہ ڈبل ہو گئے اور کسی نے اس کو کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں تھا کوئی پالیسی نہیں تھی اور اس میں رات و رات لوگ امیر اور کروڑوں سے عربوں پت بن جائے ایک اندازہ کے مطابق جو زمیندار اس طبقے سے جو پیسہ نکلا ہے ان کی جیب سے وہ تین عرب روپائے جو ہے وہ ایک سال کے اندر اس مجبور اور قریب طبقے کی پاکٹ سے نکل کے وہ جو تین بڑے پلیئر ہیں اس ملک میں ایک اینگرو ہے فالجیو فٹیلائزر ہے فاتمہ ہے اور ان کی پاکٹ میں گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ڈیلرز ہیں جو مختلف پورے پاکستان میں جو ان کا نیٹورک ہے کچھ ان کے بھی جیب میں گیا ہے میجر شیعہ جو ہے وہ جو سرمایہ دار تھا جو انڈسٹرلیسٹ ہیں جو تین جیب پلیئر ہیں جن کے مناپلی ہے پاکستان کے اندر ان کی جیب میں گیا ہے جس سے جب مندار کا اور اس سال جو ہے وہ گندم کی صورتح الموجودہ آپ کے سامنے آئے مکائی کی جو فصل تھی وہ پچھلے سال بھی اس کا ریڈ کم رہا پچھلے ایک سال ہو گیا ہے وہ اس کا ریڈ کم ہی ہے کبھی بڑا ہی نہیں اور اسی طرح کارٹن کی صورتح تھی جب فارمر کے پاس تھی تو اس کا ریڈ بہت کم تھا پچھلے سال کے نسبت اور اب کم ہو گیا ہے اس سورتحال کا امپیکٹ کیا ہے اس کے اثرات کیا ہیں اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ یہ جو پاکستان کے فورڈ سکورٹی کے اوپر جو مہرین کہتے ہیں کہ اس کے بڑے دور نتائج ہوں گے کہ زمیندار پھر یہ کا فصلہ نہیں لگائے گا اور بلک میں فورڈ سکورٹی کا کرائسز ہونے کا خطرہ ہے اب اس موجودہ سورتحال سے زمیندار کو نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور جو مہرین ہے ان کی کیا رہنی کیا رہا ہے مہرین یہ کہتے ہیں کہ جو لائیولیود ہے اس طرقے کی بہت بڑی کمیونٹی ہے لاکھوں کی تعداد میں آئے اور اس سے لاکھوں اور کروڑوں لوگ بستہ ہیں ان کی جو گزرکات ہے وہ متاثر ہوئی ہے اس کے نکلنے اس کو نکلنے کے لیے جو حکمت عملی وہ اپنانی چاہیے وہ یہ ہے ہم زمیندار اور کائزکار طبقے کو اپنی فصلوں کو ان کراپس سے ڈیورسی فائی کرنا چاہیے اور کراپس لگائیں اس طرح ایل سیڈ ہیں یعنی کہ سن فلاور ہے اور سرسو ہے اور تلی ہے اس طرح کے سبزیاں آئیں تاکہ وہ اپنی ایک ڈیوائیڈ کریں اور ان کراپ کے منیمام کائز کریں کیونکہ ان میں اس کی بچاتی نہیں ہے ان کو مل بھی کچھ نہیں رہا اور وہ مارکیٹنگ کے مسائل ہیں اور وہ ظلیل ہو رہا ہے ناظرین جو ہے اس کے حوالے میں جو ہے وہ حکومت کو اور جو اس پالیسی میکر ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پچیس کروڑ کی عبادیہ ہے جو ان کے فوڈ کی رکرمنٹ پوری کرنے کے لئے جو طبقہ تبدو کرتا ہے سردیوں میں سخت گرمیوں میں میند کر کے یہ چیزیں پروڈیوز کرتا ہے ان کو ریلیو دیا جائے بجائے جو وہ خال ڈیلر ہیں یا بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ عربوں روپائے کے پروفٹ کما لیتے ہیں یہ جو ہے سراسا زیادتی اور اعتصال ہے ایکسپولیٹریشن ہے اس کے ساتھ ناظرین میں آپ اس کو کم ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر فورم پہ آواز اٹھائیں میں اس ویڈیو کو آپ کو شیئر کریں تاکہ سارے قواستقاروں کو تک یہ اویرنس ہو کہ ہمیں ان سرمایہ داروں کا ان اس احتصالی طبقے کا جو چند تعداد میں ہے اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے وہ اسی طرح کرنا ہے کہ آپ اپنی حکمت عملے کو بیتر کریں ناظرین اس کے ساتھ میں آپ سے زیادت چاہوں گا لا موسیقی